بسم اللہ الرحمن الرحیم با واضح بلند صلات اللہ علیہ وسلم پڑی صلاة وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ میرے نزدیک نامراد چہرہ ہے زبان ہے جو حضور پر درود نہ پڑے اس لئے میرا خیال ہے با واضح بلند پڑی صلاة وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیہ وسلم نحید نهایت ہی واجب علیہ تارام شمس المشائق پیر طریقت رحبر شریعت مخدوم ملک و ملت پروردہ یا گوش ولائت جانشین مہت سے آزم پاکستان حضرت کبلہ حضرت صحیب سجادہ نشین آستان علیہ پلستان مہت سے آزم پاکستان نهایت ہی واجب علیہ تارام قائد ملت اسلامیہ صحب زادہ والا شان اہل سنت کی آن اہل سنت کی شان حضرت صحیب زادہ حاجی محمد فضل کریم صحیب مدعزل اولالی اور شاکھل عدی صحب دیگر علماء اکرام اللہ جمع غفیر ہے علم و فضل والی جگہ ہے علم و فضل میں سر اوپر ہے نا اور موزد سامین حضرات عزیز دوستو واجب الاحترام بدرگو اور عزیز بھائیو شیر اللہ پڑھنے کا مجھے طریقہ سلیکہ دیا ہے مگر صرف شیر و شاعری تقریر نہیں ہوتی تقریر کچھ مسائل ضروری باتیں کرنے کا نام بھی تقریر ہوتی ہے ہماری قوم کو ایک مسئیبت بن گئی ہے شیر پڑھو تو کانتے آتار کے اندرے نہ رہے تقریر نہ رہے سالت جس وقت اور ویسے تو مجھے خاص لوگ تو نہیں تو آپ کے نہ ناروں پہ اعتماد رہا ہے نہ یمگوٹھے چمنتے اعتماد رہا ہے نہ کوئی لوگ دی وجہ جدو کررار ڈیفرنٹ ہوئے جس طرح ابھی مولانا وہ فرما رہے تھے کہ وہ داتا صاحب کے سامنے وہ چلا نہیں ماشاءاللہ برکت ہے اللہ اور رسول کا فصل داتا صاحب کی کرامت ہے صرف یہی باتیں سن کے نہیں کہنا چاہیے کہ داتا صاحب نے یہ سیدہ سلام اللہ کا مزار گرایا جا سکتا ہے تو داتا کا مزار سیدہ سلام اللہ سے بڑا نہیں ہے میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ تزہرہ جس کے متعلق یہ ہے کہ فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے اگر اس کے مزار پہ بلڈوزر چل سکتے ہیں تو داتا کا مزار سیدہ کے مزار سے بڑا نہیں ہے یا کسی پیل کا مزار سیدہ کے مزار سے بڑا نہیں ہے جہاں سے آبا کے مزار گرائے جا سکتے ہیں وہاں کسی پیر فقیر غوث کتب کا وہاں کوئی مقام نہیں ہے ان کے درجے میں کوئی حیثیت نہیں ہے کروڑوں غوث ولی کتب مل جائیں تو ایک صحابی کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے ماشاءاللہ بزرگوں کی کرامتوں کو میں قائل ہوں مگر صرف یہ وہ مجھے ایک بات یاد گلتے حقائط یاد آئی ہے تو وہ کوئی نکل کر رہے تھے کوئی ایسے لوگ انہیں نے کہا کہ بھئی فلا ملک میں یہ ہو رہے اس نے کہا چلو بھئی وہ خود انہیں ٹالیں گے دوسرا خود انہیں ٹالیں گے جب پاکستان کی باری آئی تو انہیں کہا کہ سلاب آگیا انہوں نے پانیوں جی مگ گیا نا سلاب آگیا تو اللہ نے کہا فریشتوں کو جاؤ انہوں نے کہنا آپ پہ اللہ ہی کر لے گا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے دو گروہ ہیں قرآن کی روشنی میں کلمہ پڑھنے والے دو گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبول ہے ایک وہ گروہ ہے جو مردود ہے پری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک گروہ ہے جو مقبول ہے ایک گروہ وہ ہے جو مردود ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے روزیں بھی رکھتے تھے حج بھی کرتے تھے زکاةیں بھی دیتے تھے دھاڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی اور اجانے بھی دیتے تھے مساجد بھی بنائی اور حضور کو دعوت دی نماز کے بڑے پابند تھے تمام مصبی رسومات کے بڑے پابند تھے مگر خالق کائنات نے ان کے کلمے کلام نماز روز حج زکاة کو قبول نہیں کیا قبول کن کا کیا ہے قبول ان کا کیا ہے جو در رسول کے خادم بنے در رسول کے خادم بنے ہماری قوم یہ ہے کہ جب کان پہ ہاتھ رکھے نارا شیر پڑ دو قوم کہتی ہے نارا تکبیر صرف شیر و شیری خطابت نہیں ہوتی اور صرف اس بات پہ رہنا با مجھے تو بعض اوقات خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں حیران کی ہوتی ہے اچھے بھلے سمائیدارہ میں وہ کہتا ہے شاہ جی آج شیر سناو نہ دنیا لوڈ پورٹ ہو جائے میں اس کے چیرے کی طرف دیکھتا ہوں میرے یہ بھائی کتنا سادہ ہے میں نے کہا کوئی کام کی بات بھی کبھی کر لینے دو عزیزہ نے گرامی مرض کر رہا ہوں توجہ فرمانا درہا اعلانی نبوت کا حکم ہوا تھوڑا سا پیچھے چل گیا اعلانی نبوت کا حکم ہوا فرمایا محبوب اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو جب نبی پاک سلسل نے کل قریش کو اکٹھا کیا رواسا کو اکٹھا کیا تمام عرب کی چودراحت کو اکٹھا کیا فرمایا اگر میں کہوں پہاڑی کی دوسری طرف ایک لشکر جررار ہے جو تمہیں تہہو تیک کرنا چاہتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے ان کا ہے محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تیری زبان سے پیدا ہونے سے لے کر آج تک جھوٹ نہیں سنا جھوٹ نہیں تو صادق ہے امین ہے جب تک ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی امین مانتے رہے صادق مانتے رہے جس کو امین اور صادق کافر بھی مانے کیا بات ہے عزیز آنِ گرامی امین مانتے رہے صادق مانتے رہے بات کو توجہ سے سننا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پہلے صادق اور امین مانتے تھے اعلان کے بعد شور مچ گیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کیا کہ اس عربی کے الفاظ کا معنی کیا ہے احکم الحاکمین ایک ہے اس کا حکم ہوگا اس کا نائب مدینہ کا تاجدار یہ محمد الرسول اللہ ہوگا اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور اس کے نیچے یہ نافذ کروانے والا یہ ہوگا ہماری سب حکمرانی ختم ہو جائے گی حکمرانی ختم ہو جائے گی حکومت اللہ وحدہ لا شریعت کی ہوگی وہ احکم الحاکمین ہے اور خدا کی خدائی کا بادشاہ مدینہ کا تاجدار ہے جب انہوں نے دیکھا ہماری سرداریاں ہمارے وہ وقار ہماری ختم ہماری قومیت ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ الہدہ قوم بنے گی کہ جو در مصطفیٰ کے غلام ہوں گے خدا کو بھی مانے گے رسول کو بھی مانے گے ہم بتوں کو مانتے ہیں انہوں نے کہیں ہماری قومیت ختم ہو جائے گی ارے قوم میں کسی فرد کا نام نہیں ہے ہندو ہماری طرح کا انسان یہودی ہو وہ بھی ہماری طرح کا انسان عیسائی ہماری طرح کا انسان مرزائی ہماری طرح کا انسان تو کس لیے سب اگر قوم اس کا نام ہے چیمے چٹھے ورک وریا ہنجرا شاہ تیلی موچی جھلا اس کا نام قوم ہے تو پھر یہ تمام کفر میں بھی قومیں ہیں ان کو بھی اپنی قوم تسلیم کرو وہ تمہارا کوئی چیمہ ہے چٹھا ہے ورک ہے وریا ہے ہنجرا ہے کوئی تیلی ہے موچی ہے جلائی ہے کوئی بھی ہے ارے وہ تو ان میں بھی ہیں کافروں میں بھی ہیں کوئی ہے ماں کلال جو سینے پہ ہاتھ لگا کے کہے کہ وہ میری قوم ہے میری برادری ہے بولو بولو تو صحیح زبان میں لکنت کیوں آگئی تم تو رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہو اونچی آواز سے دو قوم ہماری نہیں ہے تو پھر اگر یہ قوم نہیں تو آپ کی قوم کیا ہے میں آئی سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں ارے قوم کسی سرط کا نام نہیں قوم نظریات سے بنگتی ہے مرضی ایک نظریہ ہے جو اس میں داخل ہوگا وہ مرضی کہلوائے گا ارے جو یہودی ہے ایک قوم ہے وہ ایک نظریہ کا نام ہے جو اس قوم میں شامل ہوگا وہ یہودی کہلوائے گا عیسائی ایک قوم ہے اس میں جو شامل ہوگا وہ عیسائی کہلوائے گا اسی طرح تمام منافقوں کے بھی یہ قوم ہے اور مومنوں کو بھی ایک قوم ہے مومن بھی ایک قوم ہے منافق بھی ایک قوم ہے اب دورہ فیصلہ ہے کہ کیا تو مومن بننا چاہتا ہے یا منافق بننا چاہتا ہے اور میں صرف اسے استباع کو نہیں میں پاکستان کے مسلمانوں کو حکمرانوں کا یہ بتانا چاہتا ہوں بتاؤ تمہاری قوم کیا ہے تمہاری قوم کیا ہے ارے قوم تو وہ ہے جو کلمہ پڑھے گا جو کلمہ پڑھے گا دو کرو تھے کلمہ پڑھنے والے ایک کو قرآن نے منافق کہا ہے منافق کہا ہے اس کو بیروپیہ کہا ہے وہ گدرداخِ رسول تھا ایک وہ تھا جو رسول کے نام پہ قربان ہونے والے تھے اب سوچ ضمیر کو جانک کہ تیری قوم کیا ہے دو درے مصطفیٰ کا غلام ہے کہ یہاں منافقوں کے ٹھولے میں شامل ہونے والا ہے صد کے جائیے توڑے تو توڑے جوش ہو جذبے تو زمین جمبد نہ جمبد گولم ہو امد یہ توڑے چھے بخل نہ ہوئے تو جب میں ہی کوئی نہ توڑا بخی بخل تو انہوں لے آگے بے گئے اینہ کو جاکے پھر نہیں سارے ایمان دائیس جدے اندر ایمان ہے نا وہ بولے بتا تیری قوم کیا ہے ہماری قوم ہے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ایک قومیت کیا تھی فرمایا کہ صدیق و فاروق اسمان و علی مولا حسن مولا حسین اور وہ جو شہدائیں بطر شہدائیں اور اس وقت تک جلتے ہوئے در مصطفیٰ کے مسلمان الہدہ قوم آئے جس کو حضور مجدد الفیسانی نے یہ کہہ دیا تھا جب ہندو مسلم سے کیس آئی آپس میں سب بھائی بھائی یہ کہا تو مجدد بات نے اس وقت کے حکمران کے سامنے کھرا ہو کر جس کے موں سے نکلی ہوئی بات قانون بگتی تھی فرمایا اوہ جہاں گی ایک پر سن تو کہتا ہے کہ سب ایک ہے نہیں ہم مسلمان الہدہ قوم ہیں وہ الہدہ قوم ہیں مومن وہ ہے جو طرح مصطفیٰ کا غلام ہو اور اسی کا ہو کے جیئے اور اسی کا ہو کے میرا قوم سے اور حکمرانوں سے سوال ہے ارے کلمہ تو حضور کا پڑھو جب نام آئے میری آن میری جان سبز گمبد پر قربان جسل اعزان دی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار شنگوٹھے تو چونتا ہے ارے جب کربلا کا ذکر آئے تو آسوبہ آتا ہے اعزان بلال کا ذکر ہو تو چون جاتا ہے صدیق اکبر عمر فاروق اسمان گھنی مولا کائنات کا کردار پیش کیا جائے تو اٹھ کے بازو کھوٹا کے نعرے لگاتا ہے ارے جب آقا حسین کی سنیں تو آنکھوں میں آنکھ سو آ جائے بزرگوں کے کردار کو دیکھیں تو چون اٹھے ارے جب تجھ پہ وقت آتا ہے اس وقت تجھے رسول کیوں یاد رہی رہتا تجھے کیوں صدیق یاد رہی رہتا تجھے کیوں فاروق اعظم یاد رہی رہتا تجھے کیوں سمانے گری مولا کائنات اور مولا حسن یاد رہی رہتا مولا حسین یاد رہی رہتا وہ اس وقت قوم بنگ تیری قوم کیا ہے قوم بنگ ہم صدیق آ تجھے بتاؤں قوم کیا ہے تیری قوم کیا ہے سن تیری قوم کیا ہے صدیق اکبر باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مسلمان ہوئے تو یارِ غارِ مصطفیٰ راجدارِ مصطفیٰ جیسے باپ بیٹا بیٹھے چٹائے یا چار پائی پہ گفتگو ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے کہ حضور آج ہم بیٹھے ہیں مجھے ایک موقع یاد آ گیا پاپا مجھے ایک موقع یاد آ گیا بابا فرمایا کیا ہوا بیٹے حضور موقع یاد آ گیا میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا ابو جہل کی پارٹی کا تھا اس دھڑے میں تھا تو چلتے چلتے میدانِ جنگ بھدر میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے اگر میں اس وقت وار کر دیتا تو آپ شہید ہو جاتے آج یہ موقع نہ بنتا کہ ہم باپ بیٹا مل کر بیٹھتے آج بیٹھے ہیں تو وہ وقت یاد آ گیا ہے فرمایا بیٹے تو نے اس وقت مجھ میں وار کیوں نہ کیا بابا کیسے وار کر سکتا تھا تو ہم میرے والدے گرامی ہیں میرے والدے گرامی ہیں اچھا فرمایا اس لیے چھوڑ دیا ہے فرمایا اس لیے چھوڑ دیا ہے فرمایا سن تکیہ سے ٹیک لگی تھی سیدھے ہو کے رازدار مصطفیٰ بیٹھ گئے صدیق اکبر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے آنکھوں کی چھوٹی چھوٹی لگے اس میں خون آ گیا سرخ ہو گئے فرمایا اوہ بیٹے محمد سنو تو تھا جس نے باب خمج کے چھوڑ دیا مجھو سراب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے جیسے تو میرے نبی کا گستاخ اور دشمن تھا اگر اس وقت میری تلوار کی ساتھ میں آتا تیرے جسم کے تکڑے کر کے نبی کے قدموں میں قرمان کر دیتا تیرے جسم کے تکڑے کر کے نبی کے قدموں میں قربان کر دیتا ارے یہ قوم ہے ہماری یہ ہے ہماری قوم یہ ہے ہمارا امتیازی شان جس کا آلہ حضرت نے بھی ترجمہ کر دیا آلہ حضرت نے ترجمہ کر دیا فرمایا یہ کہا کائنات تیرے قدموں پہ مردم اور قربان مدینہ کے تاہیدار تاہیدار ابریلی مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی اللہ لا تعداد رحمت نازل فرمائے اس قوم پہ سام ہے آج جو آج کوئی ایک نقش بندی ہے دوجہ قادری ہے چشتی ہے مجددی ہے میں فلا ہوں فلا ہوں ارے سب سے پہلے سننی ہے من آدھا لی ونی انفقاد آزان تو پھر حرب میں نقش بندی چشتی قادری سوروردی رضوی علاشی نہیں ہے اس وقت یہ ہے کہ کسی سلسلے کا کوئی پدھرگ ہو جو صحبے حال کرے گا اس کی زد میں آئے گا اب چھوڑ ان چیزوں کو سنی بن سنی بنو یہ کیا دیواریں بنا رکھی ہے لوگ سنی بننے کے دعوے دار تو ہیں مگر کئی وہ ہیں ان کے کان پہ جون نہیں رہی گی جون تک نہیں رہی گی ڈاکٹر سرف راض نے امیشہ ہوئی دوا تو ٹی وی پٹی تک نہیں چلائی چلی اتنا بڑے شانے ہو گیا کہ حضرت داتالی حجویری جہاں خاجاجویری بیٹھ کے چلا کر رہے ہیں دوزانو ہو کر باوا فرید بیٹھتے ہیں جہاں بڑے بڑے بزرگ جا کر دوزانو ہو کر فیض طلب کرتے ہیں جب وہاں حملہ ہوا ہے تو بڑے شوفی مساج کان پہ جون تک نہیں رہی گی تردیدی پٹی نہیں چلا سکے ارے کوئی مزمتی بیان نہیں دے سکا یہ رہے لے جائیے تقویے پناوک بے رہا ہوں میں تو اس کا ہوں جو میرے آقا کے در کا غلام ہوگا ہمیں ہجڑے صوفی نہیں چاہیے ہجڑے صوفی نہیں چاہیے کوئی بڑا صوفی نہیں تھا صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں تھا حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے عثمان کنی سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے مولا کائناس سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے مولا حسن سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے مولا حسین سے بڑھ کر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا قدیب اندر بیٹھ کے صرف ایسی باسی باتیں کہیں گی وہ میدان میں آئے ہیں ارے سنی وہ ہے جس کے سینے میں گھر پہی بانے ہیں یہ کیا ہوا خواہ وہ مولوی ہے خواہ وہ پیر ہے کیونکہ مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں میں تو ماں کو مانتا ہوں تو حضور کی رزبت کی وجہ سے رب العزت کی قسم مستد میں کھڑا ہوں ماں کا احترام کرتا ہوں کہ میرے نبی کی غلام ہے باپ کو اس لیے احترام کرتا تھا کہ میرے نبی کا غلام ہے ماں باپ سے بڑا رشتہ کون ہے ماں کے قدموں میں جنت باپ رب کا نراض ہو جانا مگر سب کی فصیلت ہے میرے آقا سے بڑھ کر کسی کے لئے حضور کے نام پہ قربان وہ میں بات کرنے لگا تھا اللہ حضرت حضیب البرکت کی اللہ اکبر فرمایا تیرے نام پہ کروں چانف دا آگے پیشے بے شکل پڑھنا آج پڑھ تیرا امام تازہ ہو تیرے اندر کا زنگ اتر جائے یہ تیری سشتی جو ہے نا تُو سمجھتا ہے کہ شاید نہیں تیجے کیا پتا یہ کیا نقصان ہے اس کا تیرے نام پہ کروں جان فیدان تیرے نام پہ جس طرح آپ نے پڑھا ہے نا یہ آواز مردوں والی اور مضبوط ایمان والی نہیں ہے میں معافی چاہوں گا مجھ سے مضبوط